ہلو ایبریوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک تھاک آج کا vlog میں نے سٹارٹ کیا ہے صبح سے ماما اور میں جو ہے نا وہ صبح صبح باہر سے ہو کے آگے تھے کیونکہ ہمیں گھر کا تھوڑا بہت سمان لینا تھا ویسے جس ٹائم آپ کوئی مار وغیرہ نہ جاؤ گروسٹری پروپر نہ کر کے آؤ تو کوئی نہ کوئی سمان جو ہے وہ آپ کا رہی جاتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کچھ یہی ہو رہا ہے اس بار ہم لوگ نہیں گئے امتیال اور پوری گروسٹری نہیں کی اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا بیچ میں ختم ہو جاتا ہے ورنہ سٹاک اپ ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک رہتا ہے تو کافی چیزیں ختم تھیں تو ماما کی آج چھٹی بھی تھی تو میں نے کہا آج ہی لے کے آجاتی ہوں سارا سمان کیونکہ پھر پورا ہفتہ آپ کا اتنا زیادہ بزی جاتا ہے اور باقی سمان بھی نہیں لا پاتے تو مجھے جو جو چیزیں چاہیے تھیں ماما اور میں ناشتہ کرنے کے بعد باہر سے تھوڑی بہت شاپنگ کر کے آگئے تھے کیچپ اور ڈرائی مل پاودر اور تھوڑے سے مسالے ختم تھے ساتھ میں رائز جو ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو چکے تھے وہ سب چیزیں باہر کرنے تھی ماما اور یہاں پہ ہم لوگ باہر سے گروسٹری وغیرہ کر کے آ چکے تھے اب باہر ہی آتی ہے اس کو سمیٹنے کی میں ساتھ میں لیمن گراس لے کے آئے تھی کیونکہ میں وہ پیتی ہوں اس کا کاوہ بنا کے بہت اچھا رہتا ہے کھانے کے بعد یا کھانے کے پہلے کھانے کھانے کے ایک گھنٹے بعد بھی آپ پیسکتے ہو تو کافی اچھا لگتا ہے مجھے تو میں وہ لیتی ہوں اس کو رکھا اس کی جگہ پر سونف چاہیے تھی مجھے وہ لی میں نے اور سونف کو کبھی میں اس طرح سے نہیں رکھتی جس طرح ایسے سادہ سا رکھ دو تو اس کو کھڑا لگ جاتا ہے اور یہ ایک ٹائم بعد خراب ہو جاتی ہے تو یہ اتنی زیادہ زیادہ یوز تو ہوتی نہیں ہے پر آپ جب لے لو تو ہلکا سا سوتے کر لو ہلکی سی اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے تھوڑا سا اس کو کرنچی کر کے پھر فیرل کر کے رکھو رہو تو یہ کافی عرصہ چلی جاتی ہے اور ایسے ہی آپ زیرہ کو بھی کر لیا کرو کیونکہ زیرہ پلاؤ وغیرہ میں ڈلتا ہے اور بھی میں بناتی ہوں گول گپپے اس کے اندر بھی اس کا پاورڈر ڈلتا ہے تو زیرہ جو ہے وہ گھر میں ہونا ہی چاہیے تو یہ چیزیں نا میں اچھے سے بھون کے رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ اچھا ٹائم چل جائے اور خراب نہ ہو تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں صلاحات میں نے سارے جو چیزیں لے کے آئے تھے وہ سب سمیٹ دی تھی اور آج ہمارے گھر میں آنے تھے تھوڑے سے گیسٹ رات کے ٹائم تو یہاں پر میرے پر تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا یہاں پر سیلٹ بنا کے ابھی سے ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سیلٹ وغیرہ بنا کے میں نے ردی فریچ میں اب باری آتی ہے دوپہر کے کھانے کی یہاں پر میں بناوں گی نمکین روٹیاں دال والی روٹیاں اور دال تھوڑی سی پڑی تھی بس اس کے اندر تھوڑا سا آٹا گوندا جاتا تو میں نے کہا تھوڑا سا ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ میں نے اتنا کچھ خاص بنایا نہیں تھا دال لیفٹ آور پڑی گئی تھی ساتھ میں رائز بھی نہیں کھاٹ سکتے تھے اور روٹی وغیرہ کھانے کا بھی ہمارا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا اس کو آٹے میں ڈال لیتی ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ دال والی روٹیاں بنا لیتی ہوں مسیاں روٹیاں جو کہ ہم لوگوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہے تو میں نے سارے مسائلے آٹے کے اندر ڈال دیئے تھے لار مرچی زیادہ دینے کے پاؤڈر نمک منٹ پاؤڈر اور تھوڑی سی میتھی ڈالی تھی اور بیچ میں ڈال ڈال دی اور سیمپل سی اس کی ڈو ریڈی کر لی آٹا وغیرہ گون کے میں نے رکھ دیا تھا ساتھ میں میں نے پیاز بھی اس کے چاپ کر لیے تھے ہلکے سے نا وہ جسے آٹے کے اندر جاتے ہیں نا قدوگش کیے ہوئے پیاز وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر میں نے وہ پیاز ڈال دیئے تھے تھوڑا سا پودینہ ڈالا تھا دھرینہ ڈالا تھا اور پتلی پتلی ہری مرچے ڈال کے یہ مزیدار سا جو آٹا ہے یہ ریڈی کر لیا تھا بس اب اس کے دوپہر میں ہم بنائیں گے پراتھے ساتھ میں لسی ہو جائے گی اور اچار ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا جو ہے نا یہ سارا پلیٹر ریڈی ہو جائے گا اچھے تو یہاں پہ میں نے آٹا وغیرہ گون کے رکھ گیا تھا اور میں نے گلوز اس لیے پہنے تھے کیونکہ ہمیشہ میں بھول جاتی ہوں ایسے ہی آٹے میں ہاتھ ڈال لیتی ہوں تو اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ہری مرچے بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں ہاتھ اتنے زیادہ جلتے ہیں پہ آج میں نے بہت دھیان سے کیا تھا کیونکہ پھر میں ہمیشہ بول جاتی ہوں کہ گلوز پہننا پھر آپ کے ہاتھ بہت برے جلتے ہیں اور کافی ٹائم تک جلتے رہتے ہیں خیر آٹے وغیرہ گون کے میں نے تھوڑا سا اس کو ریسٹ پہ رکھ گیا تاکہ تھوڑے دیر پڑا رہ گیا تو پھر اچھے پر آٹے بنیں گے اس کے بعد میں نے دیر سارے برتند ہوئے کیونکہ ساری گروسری سمیٹی تھی سبزیاں سمیٹی تھی فریج میں رکھا تھا تو کافی چیزیں پھیل گئی تھی اور مجھے فریج بھی تھوڑا کلین کرنا تھا جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں کافی ٹائم سے فریج میں پڑی ہی رہتی ہیں وہ اگنور ہوتی رہتی ہیں تو وہ بھی ڈسکارٹ کرنی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں ان کو سیف کر کے رکھنا ہوتا ہے تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ میرا چل رہا تھا حالانکہ یہ بھی کام تھا میں نے ڈالا ہوا تھا تو میں نے فریج بھی تھوڑا سا کلین کر دیا میں نے کہا ساتھ میں وہ بھی ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے ڈھیر سارے برتن جمع ہو گئے تو میں نے کہا چھلو کوئی بات نہیں برتن وغیرہ واش کی اس کے بعد میں نے اچھے سے کچن کو کلین کیا اور اب یہاں پہ میں میرینیٹ کر رہی ہوں ٹکوں کو ماما جو ہے وہ باہر گئی تھی ہاں تکے بھی لے کے آگئی تھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پھر سٹیک ہو گئے یہاں پھر ایسے پیس بغیرہ وہ میرینیٹ کر کے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور کبھی آپ کا کچھ نہیں کھانے کا دل چاہتا سالن بغیرہ تو آپ سمپل اس کو بیک کر لو یا پھر کسی بھی طریقے سے سٹین کر کے کوک کر لو تو یہ کافی اچھے رہتے ہیں ٹکے اور بہت مزے کے لگتے ہیں تو بس یہاں پہ میں اس کو کری ہوں میرینیٹ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیسے میرینیٹ کروں گی یہاں پہ میں نے لیا تھا لہسن پاوڈر اور ادرک پاوڈر اور یہاں پہ میں نے لیا ہے پیپری کا پاوڈر اس سے کیا ہوتا ہے یہ کلر بہت اچھا آتا ہے کھانے کا اور بہت اچھی ہوتی ہے اس کی سپائس اتنی نہیں ہوتی مطلب کہ یہ سپائس ہی نہیں ہوتی بلکل بھی بس یہ کلر کے لیے ہوتی ہے تو میں نے ایک چمچ بول اے لیا تھا ایک چمچ ادرک کا پاوڈر ایک چمچ لہسن کا پاوڈر اور اب یہاں پہ میں یوز کروں گی یہ نیشنل والا چھگن دک کا مسالہ کیونکہ اس کا فلیور کافی اچھا فیسے میں شان کا یوز کرتی ہوں وہ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس بار میں امتیاز گئی تھی تو مجھو یہ نا کافی اس کی پیکنگ اچھی لگی تو میں نے کہا چلو یہ لے لیتی ہیں ٹرائے کرتی ہیں یہ کیسا ہے میں نے ویسے کبھی نیشنل کا اس طرح ٹرائے نہیں کیا فرسٹ رائم ٹرائے کروں گی تو یہاں پر میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی مسالہ اتنا ایٹ کر دوں گی جتنے آپ کے پیسیز ہیں یا چکن ہے آپ کا جتنا اتنا حساب سے آپ نے اس کے اندر مسالہ ڈال لینا تاکہ وہ اچھا سا تھوڑا سا سپائیسی ایسا ہو جائے اب میں اس کے اندر یہ مسالہ ڈال لیں گے پر تھوڑا سا ریٹ چلی پاورڈر بھی ڈالوں گی کیونکہ یہ جو تکی ہوتی نہیں تھوڑا سے سپائیسی ہونا تو پھر زیادہ مزا آتا ہے تو یہاں پر میں نے ریٹ چلی پاورڈر بھی ڈالوں گی اور اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے لیمن جیوس دہی میں بھی لگا سکتے ہو پر مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے وہ نا اگر آپ دہی کے اندر مارینیٹ کر کے فریج میں رکھتے ہو اور وہ تھوڑا ٹھائم تک پڑھے رہتی ہے نا تو چکن جب آپ بیک کرتے ہو یا پھر اس کو کوک کرتے ہو تو وہ بہت مشیسا اور بہت ٹوٹا ہوا بنتا ہے جو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تو اس لیے میں لیمن جیوس میں مارینیٹ کرتی ہوں میں دہی کے اندر نہیں کرتی اگر آپ لوگوں کو دہی والا پسند ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہو میں نے لیمن جیوس ڈالا ہے آپ سمپل دہی ڈال لینا اگر میں نے فریش فریش بنانا ہوتا ہے تو پھر میں دہی میں مارینیٹ کرتی ہوں سب کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میں نے اس طرح کیا تھا اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ فوٹ کلر بھی ڈال دیا تھا اور یہاں پہ ہماری جو مارینیشن ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب سمپل آپ نے جو ہے نا وہ تکے کے پیسے کو کٹ لگا لینے ہے جیسے بھی آپ کو پسند ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے مارینیٹ کر دینا ہے یہاں پہ مجھے اس میں سے تھوڑا سی سپائس کم لگ رہی تھی تو میں نے 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دیا اور یہاں پہ بہت ہی زبردستی ہماری مارینیشن ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے تککو کو جو ہے وہ مارینیٹ کر دیا تھا اب میں نے اس کو جو ہے وہ شاپروں میں ڈال دیا ہے سنگل سنگل کیونکہ کافی ہسانی رہتی ہے اگر آپ کو جب بنانا تو سمپل آپ نے اس کو نکال کے رکھ دینا ہے اور بیک کر لینا ہے تو الگ الگ یہاں پر کسی پوٹ میں ڈالتی ہوں تو پھر وہ بہت زیادہ فریز ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو نکالنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اس لئے میں نے الگ الگ ہی شاپر میں ڈالتی ہوں تاکہ یہ آسانی رہے تو یہاں پر اب ہم لوگ آ چکے تھے اوپر یہاں پر میری بہن بنا رہی ہے پراتے کیونکہ میں کسی اور کام کے لیے لگی ہوئی تھی کیونکہ مجھے شام میں کھانا بھی ریڈی کرنا تھا کھانے کا منیو بھی سوچا ہے اس کے بعد نا جیسے ہی دوپہر کا ہم نے کھانا کہا تھا میں نے وہ رات کے کھانے کی بھی تیاری کرنی تھی تو اس نے کہا پراتے میں بنا دیتی ہوں تو میں نے سوچا یہاں پر میں فش فرائے کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے لے لیا ہے پین اور تھوڑا سامنے ڈالنا ہے آئل زیادہ آئل منی کروں گی کم آئل میں فش کو فرائے کر لوں گی تو یہاں پر ماما نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا جب دل چاہتا ہے تو آپ پیس فرائے کر لو اور آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہو تو یہاں پر میں نے فش فرائے کر لی تھی اور ساتھ میں ہماری مزیدار سے جو دال والے پراتے ہیں وہ بھی ریڈی ہو رہے تھے ہم لوگ نے جو ہے نا وہ منیو سوچا تھا دال والے پراتے ساتھ میں لسی اور اچار اور ماما نے اس میں ایڈیشن کر دیا کہ فش بھی فرائے کر لیتے ہیں تو ہم نے کہا چلو فرائے کر لیتے ہیں پر ہم جب کھانا کھانا سٹارٹ کر دیا اور ہاف کھانا ہم لوگ نے کھا بھی لیا تو اس کے بعد ہمیں ریلائز ہوا کہ ہم فش بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں دودھ والی لسی بھی پی رہے ہیں ہم لوگوں نے سنے ہمارے بشمنٹ میں تو ایسی کہتے تھے دودھ والی چیز کے ساتھ جو وہ فش نہیں کھاتے وہ جو ایک اگزیما ہوتا ہے سکن کا وہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اکنا بلکل خیالی بھی آیا تینوں کو ہم تینوں بڑے مزے سے کھا رہی ہیں ساتھ میں چینی والا دہی بھی رکھا رہا ہے اور لسی بھی پی رہی ہیں میسیاں روٹیاں بھی کھا رہی ہیں اور ساتھ میں فش بھی انڈرائی کر رہی ہیں تو ہم نے ہاف کھانا کھا لیا اس کے بعد ریلائز ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے پر ہم نے پھر اللہ کا نام لے لیا ہم نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا پر فش بھی بہت مزے کی تھی دال والا پراتے بھی بہت مزے کی تھی سب بہت اچھا تھا کھانے وغیرہ کھایا اور آج کے ولوک کو یہی پینٹ کرتے ہوں کل کے ولوک میں یہی سے سٹارٹ کروں گی آئی ہوپ اچھا لگاؤ لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ جی بائی بائی